مدی پردیش کے عمریہ زلہ چکت سالے پربھاری سیویل سرجن ڈاکٹر وید پرکاش شکلکو ریوہ لوکائکٹکیٹیو نے اپنے ہی کرمچاری راجکمار شکلہ سے بیس ہزار روپے کی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں دموچھا زلہ چکت سالے میں فارماسیسٹ کے پت پر پدست راجکمار شکلہ اسپتال کیلئے دوائیوں کی خریداری کی ذمہ داری و سٹون کا کاری دیکھتے رہے بیتے مہینے فارماسیسٹ شکلہ کو ایک پتر پرابت ہوا جس میں ان سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ ببلو ترپارٹھی کو بھی پدست کیا جاتا ہے جس پر فارماسیسٹ شکلہ نے ان کے ساتھ کاری کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنے استفعے کی پیشکش سیویل سرجن کی پاس کر دی کچھ ہی دنوں بعد فارماسیسٹ شکلہ نے کچھ بیچار کر کے سیویل سرجن سے اپنا استفعہ واپس لینے کی بات گئی جس پر سیویل سرجن نے کہا کہ چالیس ہزار روپے لگیں گے جو سی ایم ایچو ساحب کو دینے پڑیں گے تب فارماسیسٹ شکلہ نے سیویل سرجن سے کہا کہ یہ روپے میں سویم سی ایم ایچو ساحب کو دے دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ساحب تم سے نہیں لیں گے روپے انہیں دے دیے جائیں اس بات کی شکایت فارماسیسٹ شکلہ نے لوکائکٹو ریوہ سے کر دی مامنے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے لوکائکٹو ٹیم نے فارماسیسٹ شکلہ کو روپے لے کر سیویل سرجن کے پاس جانے کی بات کہی اور تورنٹ لوکائکٹو کی ٹیم نے سیویل سرجن کو رنگے ہاتھوں روپے لیتے گرفتار کر دیا موسیقی